نیپ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو اس کی اس وقت زد میں ہے اور اطلاعات یا پہنچائی جا رہی ہیں کچھ ظاہر ہم تک بھی غریبوں تک آ جاتی ہے آپ کو پتا ہے اتنا تجربہ اتنا وقت ہو گیا تو وہ کچھ ماحول گرم کرنے کی بات ہو رہی ہے سن میں کیا آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ وزیراعالہ سن دیگر مطلب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے پیپلز پارٹی کے لیے تو ہمیشہ ماحول گرمی رہتا ہے اگر تو کبھی سکون سے نہ حکومت چلنے دی گئی ہے ہم تو ان آزمائشوں میں ہمیشہ رہتے ہیں لیکن بہرحال ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور نیپ کو ہم ابھی نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو کافی ایسے سے کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا جا رہا ہے اس پارٹی کے خلاف لیکن اب اچھی بات یہ ہوگا ہے کہ جو انڈرپیننٹ آفزورز ہیں جو آجے سے لوگ ہیں انہیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ نیپ اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح جانے طرح تو کرنا چاہیے وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ان کے خلافی شواہد موجود ہیں ان کے خلافی کیسز موجود ہیں ان کوائی ہو رہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف صرف شکایت کی بنیاد پر ایک نوٹس کی بنیاد پر کرنی جاتی ہے تحقیقات بعد میں ہوتی ہیں ریفرنسز بعد میں بنتے ہیں لیکن ہمارے لوگ جیلوں میں پہلے جلے جاتے ہیں یہ فرق میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے یہ نیپ کو کس مقاسد کے لیے استعمال کی جا رہا ہے جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے کوششیں ہر دفعہ ہوئی ہیں اور اس دفعہ بھی یہ کر کے دیکھ لیں ناکامی بلکل ہوگی اس کوششوں کو کچھ رنگ دیا جا رہا ہے کچھ سکھر کنایب اور سن کچھ اطلاعات آ رہی ہیں میں صرف اس کی تصدیق چاہ رہا ہوں کہ جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہے کیا وہی پرسپارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ہم تک مجھے زیادہ بات سے بہت ساری چیزوں کا مہارا شکت ہوتا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت معلومات مجھ سے زیادہ ہوں لیکن بہرحال نیب استعمال ہو رہا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور ممکن آگے بھی کیا جائے